آپ سب کو یومِ ازادی مبارک ہو پنجاب میں دیکھنے اور سننے والوں کو یومِ ازادی بالخصوص مبارک ہو کیونکہ اب ان کا واحد نمائندہ فیاض الحسن چوہان کی صورت میں موجود ہے جو ان کا مقدمہ لڑا کرے گا فیاض الحسن چوہان صاحب کی آمد سے اور ان کے آتے ہی باقی تمام سپوکس پرسنز کی چھٹی ہونے کے ساتھ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ واحد چہرہ اور آواز ہوں گے تمام تر پنجاب کے صوبے کی جو آواز اور چہرہ دنیا بھر میں دیکھی اور سنی جائے گی بڑی خوشائند بات ہے بالخصوص پنجاب کی اقلیتی ممبران کے لیے جن کے بارے میں فیاض الحسن چوہان صاحب کے افکار سبت پر واضح ہیں اور اس پر خبریں بھی بن چکی ہیں خوشائند بات فلم ایکٹرز اور ایکٹرسز کے لیے بھی ہے جن کو وہ روزے رکھوانے اور نیکو کار بنانے کا باقیدہ واضح کر چکے ہیں نام لے کر بہت اچھی خبر شاید مرکز میں موجود فواہ چودری صاحب کے لیے بھی ہے جن کے بارے میں فیاض الحسن چوہان صاحب اپنے افکار اور اپنے نظریات کا اظہار ٹی وی پر ایک مرتبہ نہیں تین چار چینلز میں کہہ چکے ہیں اب بڑی دلچسپ صورتحال یہ بن گئی ہے کہ مرکز کی حکومت کا نمائندہ فواہ چودری ہیں اور پنجاب کی حکومت کا نمائندہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہیں اور دونوں کے آپس میں دوستی تو بالکل بھی نہیں ہے جس طرح کہ ان کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے اب فیاض الحسن چوہان صاحب اس کو اپنی بہت بڑی کامیابی قرار دے سکتے ہیں ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ این یوم آزادی کے موقع پر یہ خبر ہر جگہ پر چھپی کہ انہوں نے آتے ہی تحلکہ مچا دیا اور جتنے بھی دوسرے سپوکس پرسنز تھے ان کا قلعہ کمہ کر دیا یعنی آ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی اور شخص پنجاب کے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر سکتا اور تقریباً دس گیارہ کروڑ کے قریب آبادی ہے اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے وہ نمائندہ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کی بڑی کامیابی اس وجہ سے بھی ہے کہ پنجاب کے بغیر مرکز نہیں چل سکتا تو فیصل حضرت صاحب جن کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کے دماغ میں کیڑا ہے وہ مرکز کی نمائندگی کرتے ہیں مرکز ہے تو اہم وہاں پر تمام فیصلے ہوتے ہیں لیکن آبادی کے اعتبار سے دیکھیں اور وزن کے اعتبار سے دیکھیں تو مرکز جو ہے اسلام آباد تک محدود ہے تو فیصل حضرت صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کامیابی سر چڑھ کر بولتی ہے جو بہترین کام کرنے والا ہے اس کو کسی سپوکس پرسن کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پنجاب حکومت نے اپنے سپوکس پرسن ایسے تبدیل کیے ہیں کہ جیسے میلے کپڑے تبدیل کیے جاتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہی کپڑوں کو دھوے بغیر وہ دوبارہ سے پہنا دیتے ہیں تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ ایک سپوکس پرسن کو ہٹاتے ہیں اس کی جگہ پر پرانا سپوکس پرسن جس کو پہلے ہٹایا ہوتا ہے اس کو لگاتے ہیں پھر اس کو ہٹا کے جس کو اس کے بعد ہٹایا تھا اس کو لگا دیتے ہیں تو فیصل حضرت چوہان صاحب جو ہیں وہ تیسری مرتبہ اس عہدے کے اوپر پائز ہو رہے ہیں اور اس دوران بھی وہ حکومت کے انفارمل سپوکس پرسن کے فرائض سر انجام دیتے رہیں گے دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اتنی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت کیا ہے عثمان بزار صاحب کی جو کامیابیاں ہیں ان کے چرچے تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں دنیا بھر سے لوگ پوچھتے ہیں کہ عثمان بزار کون ہے جس نے پنجاب کی حالت بدل دی ہے اور یہ کون خاموش قسم کا انقلابی ہے جس کے ہوتے ہوئے پاکستان کے آدھے سے زیادہ آبادی والے اس حصے میں ایک نئی تبدیلی پھوٹ پڑی ہے ان کو تو شاید یہ بھی بتایا جاتا ہوگا کہ ان کے پر باقیادہ تحقیق ہو رہی ہے دنیا کے اہم اداروں میں کہ عثمان بزار فینامنا کو ہمیں پڑھنا چاہیے ان سے سیکھنا چاہیے تو ایسے شخص کو جس کے عامال کی اور جس کے افکار کی اور جس کے نظریات کی خوشبو دنیا بھر میں پھیلے ہوئی ہے اس کو اتنے سپوکس پرسنز تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے اشتہارات بھی ماشاءاللہ بے شمار ٹی وی چینلز پر دیتے ہیں اخبارات کے اندر دیتے ہیں اپنی تصاویر بھی بڑی چھپواتے ہیں یہ الہدہ بات ہے کہ کبھی کبھی ان کے گد فائرنگ ہو جاتی ہے اور ایک بندہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے اور وہ بندہ جو ہے ان کے اس منسٹر کا جس نے عہدے کا حلف لینا ہوتا ہے اس کا بھائی ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں اس کے اوپر فوکس نہیں کرنا چاہیے بڑی تصویر پر فوکس کرنا چاہیے کہ دنیا بھر میں ان کا نام کتنا ہے تو ان کو جو دنیا بھر میں مشہور ہیں ان کو سپوکس پرسنز کی ضرورت کیا ہے اور یہ سپوکس پرسنز پر اتنی بڑی تعداد میں آپ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں اور پھر بار بار ان کو تبدیل کیوں کیا جاتا ہے تو یقیناً اس میں خرابی جو ہے ان لوگوں کی ہے جو ان کو غلط مشہورہ دیتے ہیں کہ اس پوکس پرسنز کی موجودگی میں آپ کے نام پر چھوٹا موٹا بٹا لگ جاتا تو اس کو تبدیل کر دیں آپ فیاضل حسن چوہان صاحب آ کر کیا ایسا کریں گے جو پہلے نہیں کر پائے وہ کیا ایسی کام کریں گے جس کی وجہ سے عثمان بزار صاحب کا نام مزید بلند ہو کیونکہ ہمارے خیال میں اس نام میں مزید بلندی کی گنجائش اب موجود نہیں ہے جس انداز سے ان کو متعرف کروایا گیا پاکستان بھر میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے ان کو سنبھال کے چلایا جو ان کا پیر ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کو کسی قسم کے کوئی مسئلہ آنے ہی سکتا اور ویسے ہی ان کی قسمت کا ستارہ بلند کر دیا گیا ہے جو عداد شمار کے کھیل ہیں ان کے ذریعے تو اس میں مزید بلندی کی گنجائش تو نہیں ہے ہاں فیضالحظم چوہان صاحب کے موجودگی کا یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ ہمیں روزانہ ان کو مختلف ٹی وی پروگرامز میں دیکھنے کا موقع ملے گا ان کے جو بہترین اور عالی خیالات ہیں جن کا اظہار وہ اس عوضے پر آنے سے پہلے مختلف ویڈیوز کے اندر کر چکے ہیں ایک کے اندر تو میں سنوڑا تھا وہ حلف اٹھا رہے تھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی قسمیں کھا رہے تھے آپ کو ٹکٹ نہ ملنے کا یا ملنے کا ذکر کر رہے تھے اس طرح کی بہت ساری ان کی ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو میں دیکھ پایا تو اس قسم کے خیالات کا اظہار ہمیں ملے گا اور یہ میں ویڈیو کے ذریعے سے دے رہا ہوں میری عزت اور وقار کو تاتار کیا شیخ رشید احمد جیسے گھٹیا آدمی نے جس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی وہ آپ کا نام استعمال کر کے وہ کی سیاست کر رہے ہیں اور ان مخالفین نے جنہوں نے پوری زندگی اور صرف کلیکشن کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا اور دوسری چیز خان صاحب مجھے امید ہوگی کہ آپ اس کے بعد یہ باقی تینوں بھی چیئرمن کے جو کینڈیٹ ہیں وہ وضو کی حالت میں آپ کو قرآن کے اوپر حلق دیں گے اور اس کے بعد آپ اس سے ملاقات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان پچھلے ساڑھے چار مہینوں میں اور پچھلے دھائی سالوں میں آپ کے اندر چھپل کے اندر کس کس طریقے سے جاؤ آپ کی سیاست اور اس تحریک انصاف کی جو وہ دھجیاں بکھیری گئے ہیں یہ بھی دلچسپ پوکہ دیکھنا کہ فیضل حسن چوہان صاحب اور فواہ چودری صاحب کا آپس میں میل ملاب کیسا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کی باتوں میں مطابقت لے کے آتے ہیں یا جو مو ماری پہلے ہوا کرتی تھی وہ جالی رہے گی تو فواہ چودری صاحب کے لیے یقیناً دھچکہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ان کے بارے میں اچھی باتیں نہیں کرتا تھا اب اتنے بڑے صوبے کا نمائندہ بن گیا ہے فیضل حسن چوہان صاحب بھارل یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ان سے بڑا کامیاب شخص اور کوئی نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو بطور رول موڈل نئی جنریشن کے سامنے پیش کریں اور یہ کہیں کہ آپ کو ایک ایسے صوبے میں سے جہاں سے پاکستان کے فلسفے کی کی نہریں پھوٹی تھی علامہ اقبال کی صورت میں ان کی شاعری کی صورت میں ان کے فلسفے کی صورت میں ان کے خیالات کی صورت میں اس صوبے کے اندر اگر آپ نے اب کامیاب ہونا ہے تو آپ کو فیضل حسن چوہان بننا پڑے گا اور جب تک گل صاحب اور سمسام بخاری اور فردوس آشکوان موجود تھی تو وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستان کے اندر کامیابی کے لیے آپ کو فردوس آشکوان بننا پڑے گا سمسام بخاری بننا پڑے گا گل بننا پڑے گا تو جو ہمیں ازادی کے موقع کی اوپر جو ہم نے اپنی قوم کی نئی جنریشن کو پیغام دیا وہ بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں نئے پاکستان میں نئے پاکستان کے سیاسی دل یعنی پنجاب کے اندر اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو فیضل حسن چوہان بن کر جئیں واج چودری بن کر جئیں فردوس آشکوان بن کر جئیں سمسام بخاری بن کر جئیں گل بن کر جئیں اور اگر آپ پنجاب سے باہر نکل کر کی پی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو علی مین گنڈا پور بن کے جئیں جب آپ اس طرح بن کر جئیں گے تو آپ پرکامیابی کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے علامہ اقبال سے لے کر فیضل حسن چوہان تک پاکستان نے ازادی کا سفر خوب تائے کیا ہے